موسیقی عزیز بچوں آپ سب جانتے ہیں کہ یہ جو معینہ چل رہا ہے یہ ربیالاول کا معینہ ہے ربیالاول کے معینے میں نبی المہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہے اور وسال بھی ہے پیدائش کے معاملے میں مختلف مکتہ فکر کی مختلف رائے ہے لیکن اس کو پہ بات ہم نہیں کرتے ہیں لیکن وسال کی تاریخ جو ہے وہ بارہ ربیالاول ہے اب اس معینے میں ہم نے سیرت نبی پہ بات کرنی ہوتی ہے اس معینے کا جو تھیم ہے سکولوں میں وہ سیرت نبی ہوتا ہے اب سیرت نبی کیا ہے ہمارے پاس سیرت نبی کی کون سی کتاب ہے ہمارے پاس سیرت نبی کی جو کتاب ہے وہ ہے اسلامیات جو ہمارے کورس میں شامل ہے سارا قرآن نبی المہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اکوک اللہ اور اکوک العباد بھی نبی المہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں وہ بھی نبی المہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے عبادات خواہ وہ مالی ہوں یا جانی ہوں وہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں وہ بھی صیرت النبی ہے معاملات خواہ وہ سوشل ہوں سماجی ہوں یا تجارتی ہوں معاملات بھی ہمیں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں وہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت ہے تو کیوں نہ ہم اس معاملات کی نسبت سے ہمارے کورس میں گریڈ ون سے لے کے آن وارڈ جو اسلامیات موجود ہے دیکھیں اس اسلامیات کا مطالعہ کریں تو اس میں قرآن ہے عدیث ہے اس کے بعد معاملات ہیں عبادات ہیں یہی کچھ ہے نا تو یہ ساری چیزیں اس معاملات کی نسبت سے ہمارے بچوں کو یاد ہو جائیں اور تیار ہو جائیں اٹھ کے سنداز سے تیار ہوں کہ آپ روزانہ جو وقت آپ کے پاس کلاس میں فارغ ہوتا ہے آپ اپنی اسلامیات کی کتاب میں سے جو آپ کا سبق ہے جو آپ کا ٹاپک ہے اس پہ آپ بات کر لیں معاملات کا ٹاپک ہے تو معاملات پہ بات کر لیں اخلاق کا ٹاپک ہے تو اخلاق پہ بات کر لیں اس کے بعد عبادات کا ٹاپک ہے تو آپ عبادات پہ بات کر لیں عبادات مالی بھی ہوتی ہیں اور جانی بھی ہوتی ہیں دونوں عبادات ہیں اس کے بعد اگر اس میں قرآن مجید ہے اس میں بات کر رہیں بلکہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس جو صورتیں ہیں ان کو حفظ کر لیں آپ نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے میں وہ آپ کو کام آئیں گی عدیث پاک ہیں تو آپ عدیث کا جو بنیادی مرکزی حصہ ہوتا ہے آپ اس کو یاد کر لیں مرکزی حصہ ہوتا ہے آپ اس کو یاد کر لیں اس بانے سے ربی اول کے بانے سے ہماری جو اسلمیات ہے وہ کلیر رہ جائے گی بچے جان لیں گے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے ان کے معاملات کیسے تھے ان کی عبدات کیسی تھی وہ جب تجارت کرتے تھے تو کیسی تجارت کرتے تھے یہ ساری چیزیں سیرت میں آتی ہیں سیرت النبی میں صرف یہ نہیں ہے کہ ان کی پیدائش یا معاملات یا عرب کے اس سے پہلے کیلات بعد کیلات یا غزوات یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری سیرت میں آتی ہیں کیونکہ جو ہمیں دین ملا ہے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست سے ملا ہے اللہ نے جو پیغام بھی بیجے ہیں وہ نبی کے ذریعے مخلوق تک پنچائیں ہیں بلکہ جب سے دنیا بنی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ جو پیغام بندوں کو دیتا رہا ہے بندوں کی اصلاح کے لیے وہ نبی کے ذریعے دیتا رہا ہے نبی کے پاس جو اللہ کی طرف سے فرشتہ آتا تھا وہ آتا تھا جبریل علیہ السلام وہی لے کے آتا تھا نبی کو بتاتا تھا کہ اپنی قوم کو یہ بات بتا دی اور وقت کا جو نبی تھا وہ اپنی قوم کو یہ باتیں بتا دیتا تھا جب نبی دنیا سے ریلت فرما جاتا تھا کوہ آستہ آستہ کرتے کرتے یہ جو ناس ہے جس کو قرآن ناس کہتا ہے عوام مخلوق یہ مخلوق اپنے مذہب میں تبدیلیاں شروع کر دیتی تھی پھر وہ مخلوق راہ راست پہ آتی تھی اللہ کے حکوم کے مطابق لیکن نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ان کا جو پیغام ہے وہ افاقی ہے پوری دنیا کے لیے ہے مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں خطبہ حجت الودا میں جو آخری بات کہی تھی بڑی نسیتیں وسیتیں کرنے کے بعد جو آخری بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میں آپ کے درمیان میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور سنہ اس پہ آپ عمل کریں گے اس کو آپ مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے تو آپ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے تو میرے بچوں یہ معنیہ ہم نے کلاس میں آپ کا جو خالی پیرڈ ہوتا ہے فرق وقت ہوتا ہے تو آپ اپنی اسلامیات میں جتنے بھی موضوعات ہیں وہ سارے کے سارے سیرت النبی میں ہیں ان پہ آپ بات کریں پھر آپ اپنے گھروں میں جا کے اس پہ بات کریں پھر آپ کو اگر کوئی مفتی مولوی کاری صاحب ملتے ہیں تو جو موضوع آپ کے ذہن میں نہیں آتا سمجھ نہیں آتا آپ ان سے بات کریں اور آپ کی اسلامیات میں موجود جو حدیثیں اور قرآنی آیات یا سورہ مبارکہ ہیں ان کو آپ حفظ کر لیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ شکریہ شکریہ